اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم اسی کافی خطرناک اور پاورفل ڈرائگن کو دیکھتے ہیں جو کی چھوٹے چھوٹے ڈرائگنز کے مرج ہونے کی وجہ سے اتنا پاورفل اور اتنا بڑا بنا تھا اور اس ڈرائگن کو دیکھ کے سب ہی لوگ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنی زیادہ پاورفل لوڈومن سپریٹ ہے یہ اور یہ چیز یہ پروف کرتی ہے کہ اور ڈیمن لانگ گو لوڈومن سٹیج کے سیکنڈ لیول پہ پہنچ چکا ہے اور اب کوئی حیرانی نہیں ہو رہی ہے کہ اس نے کیوں پہلے اٹیک کیا اور جہایان بھی حیران ہوتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں اس کے حساب سے لوڈومن سٹیج میں تین لیولز ہوتے ہیں جن میں سے پہلا سو کولڈ اورنری لوڈومن ہوتا ہے جبکہ سیکنڈ لیول پہ تب پہنچتے ہیں جب ایک لوڈومن سپریٹ لوڈومن کی اندر جنم لیتی ہے لیکن جو تیسری اور ہائیسٹ لیول ہوتی ہے اس پہ تب پہنچتے ہیں جب ایک لوڈومن ٹریزر لوڈومن کے اندر جنم لیتا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کہ ایلڈر سسٹر چیزنگ کس لیول پہ ہیں اور پتہ نہیں کہ یہ آلڈ مونسٹر کو ہنڈل کر بھی پائیں گی یا نہیں اور چیزنگ اس کی لوڈومن سپریٹ کو دیکھ کے کہتی ہے کہ آلڈومن میں نے سچ میں تمہیں انڈرسٹی میٹ کیا اور یہ کہنے کے بعد چیزنگ لوڈومن سپریٹ دا وینڈ گوڈ کو یوز کرتی ہے اور گرینڈ ایلڈر چیزنگ کی لوڈومن سپریٹ کو دیکھ کے سب ہی لوگ کافی زیادہ چونک گئے ہوتے ہیں اور پھر چیزنگ اپنی لوڈومن سپریٹ کو کنٹرول کر کے اسے کافی زیادہ خطرناک اٹیک کروا دیتی ہیں اور چیزنگ کا یہ لوڈومن سپریٹ کا اٹیک کافی زیادہ پاورفل ہوتا ہے اور یہ سیدھے جا کے اس ڈریگن سے جا بڑھتا ہے اور ان کا یہ کلیس کافی زیادہ پاورفل ہوتا ہے جس وجہ سے یہاں پہ کافی زیادہ تکڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور اس نظارے کو دیکھ کے سب ہی لوگ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گرینڈ ایلڈر چیزنگ کا یہ لوڈومن سپریٹ کتنا زیادہ پاورفل اور سٹرونگ ہے اور ان کی سپریٹ اور ڈیمن لونگو کی سپریٹ سے کہیں زیادہ سپیریر ہے اور دیکھو تو وہ ڈیمن ڈریگن بھی پیچھے ہٹ رہا ہے اور ایسا ہوتا دیکھ لوگو کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کیا تم یہ سوچتی ہو کہ تم مجھے سپریٹ کر سکتی ہو اور یہ کہنے کے بعد لوگو ٹین ڈریگن فلیم پریزن سے ایک کافی زیادہ خطرناک اٹیک کر دیتا ہے اور یہ اٹیک کافی زیادہ تیجی سے چیزنگ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور چیزنگ بھی اس کے کاؤنٹر میں ازور وینڈ گارڈ سے اٹیک کر دیتی ہیں لیکن جیسا ہی ان دونوں کے اٹیک کا کلیش ہوتا ہے تو جو ڈیمن ڈریگن کا اٹیک ہوتا ہے وہ سموک کی طرح بٹ جاتا ہے اور اس کے اس اٹیک کو ایسے سپلٹ ہوتا دیکھ سبی لوگ کافی زیادہ چونگ گئے ہوتے ہیں اور پھر لونگو کہتا ہے کی بے فوف کیا تم سچ میں سوچتی ہو کہ یہ اتنا آسان ہوگا اور تب ہی اس دھوئے میں ایک لینٹن دکھائی دیتی ہے جس کے اندر فلیم بھی جل رہی ہوتی ہے اور اسے دیکھے جھا یوان کے کافی ٹگڑے والے ہوش اڑ گئے ہوتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ نہیں ڈیمن ڈریگن نے جو اٹیک کیا تھا اس کے بیچ میں تو ایک لینٹن ہے اور اس نظارے کو دیکھے سبھی لوگ بھی حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو لونگو کی لینٹن فائر ہے اور اس فائر کا کلر تو دیکھو وائٹ ہے اور اس سیج کو دیکھے ایلڈر یوان بھی کافی زیادہ چونک گئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی اورنری فائر نہیں ہے اور تب ہی سبھی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ سینٹ فلیم ہے اور اس سینٹ فلیم کو دیکھ کے جھا یوان بھی کافی زیادہ چونک گیا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ نیسن دہی اس سینٹ فائر کے پیچھے سپرین سورجن وانزو کا ہی ہاتھ ہے اور اس سینٹ فائر کو دیکھ کے چیزنگ کہتی ہے کہ تمہارے پیچھے جو پرسن ہیں وہ سچ میں کافی زیادہ بے شرم ہیں اور پھر لانگو کہتا ہے کہ اگر تم جیتے تو تم راجہ ہو اور اگر تم ہارے تو کچھ بھی نہیں اور اگر تم دوش دینا ہی چاہتی ہو تو تمہیں سپرین سورجن کانگ یوان کو دوش دینا چاہیے جو وہ یہاں سے اتنے زیادہ لمبے سمیں تک گائب رہے اور تیانیون ریزن کو بینہ کسی رکشک کے لاوارس چھوڑ گئے اور یہ کہنے کے بعد لانگو اپنی سپریٹ فائر سے اٹیک کر دیتا ہے اور لانگو کا ایسا کرتا دیکھ چیزنگ کہتی ہیں کہ اور ڈیمن لانگو کیا تم سچ میں سوچتے ہو کہ تمہیں میرے آگے آنے کی کوالیفیکیشن مل گئی ہے وہ بھی کسی اور کی سینڈ فائر کے دم پہ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چیزنگ کی جو لوڈ اومین سپریٹ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ زور سے کلیپ کرتی ہے اور اس کے جوائنٹ ہینڈ میں سے انرجی نکلنے لگتی ہے اور یہ سپریٹ شاید ایک وارٹیکس میں بدل جاتی ہے جسے دیکھیں سبھی لوگ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک لوڈ اومین پریزر ہے اور پھر چیزنگ کہتی ہے کہ آل ڈیمن لانگو آز تم پہلے پرسن ہوگے جو میرے ازور ڈیوائن اورب کے لیے بلیدان دے گا اور چیزنگ کی اتنا کہتے ہیں اس میں سے کافی زیادہ بہن کر انرجی باہر نکلنے لگتی ہے اور ساتھی ساتھ یہ کافی زیادہ زور سے گلو کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد چیزنگ کا یہ آزور ڈیوائن اورب سیدھے جا کے سینڈ فلیم سے جاب ہڑتا ہے اور جیسے ہی ان دونوں کا کلیش ہوتا ہے تو یہاں پہ کافی زیادہ تگڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور ان دونوں کی اس فائٹ کو دیکھ کے سبھی لوگ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈومین سٹیج کے سٹرونگیسٹ ووریئر کے بیچ میں یہ جو فائٹ ہے یہ واقعی میں کافی زیادہ امیزنگ اور سٹرونگ ہے اور اس نظارے کو دیکھ کے جھائیان بھی حیران ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سینئر سسٹر چیزنگ تو کتنی زیادہ امیزنگ اور پاور فل ہیں اور ان کا جو لوڈومینٹ ریزر ہے وہ اصل میں ایک سینڈ فائر کو ریجسٹ کر پا رہا ہے اور چیزنگ کا جو یہ آزور ڈیوائن اورب ہوتا ہے یہ بار بار سینڈ فلیم کے ساتھ کلیش ہو رہا ہوتا ہے جس وجہ سے سینڈ فلیم کے اوپر کریکس آ جاتے ہیں اور ان سینڈ فائر کے اندر کریکس کو دیکھ کے جھائیان بھی چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اور دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ سینڈ فائر زیادہ سمیں تک نہیں ٹک پائے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے سینڈ فائر زیادہ سمیں تک نہیں ٹکتی ہے اور یہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے اور چیزنگ کا یہ اورب ڈریزر اسی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور جیسے چیزنگ کا یہ اٹیک اس کے ڈومین سے ٹکراتا ہے تو یہ اس کے ڈومین کو بھی ڈسٹرائی کر دیتا ہے اور یہ سیدھے جا کے اس کے سر کے آرپار ہو کے اسے بھی ختم کر دیتا ہے اور جیسے ہی ایسا ہوتا ہے تو یہاں پہ کافی زیادہ تگڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور یہ بلاسٹ واقعی میں کافی زیادہ بھینکر والا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ فرینڈز سے اپیس اور بیمارہ ہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کے ویڈیو اچھا لگا ہو تو بلیچ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تینکیو